سلام پاکستان ہوں گی کہ اس ملک نے آزادی کے بعد بھی بہت دوگ دیکھے ہیں ہم نے آزادی کے بعد بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں بے شمار لاشیں اٹھائیں ہیں بے شمار سانے ہاتھ دیکھے ہیں اللہ کرے کہ یہ جو آزادی کا مہینہ ہے یہ جو آزادی کا جشن ہم منا رہے ہیں اس کے بعد جو آنے والے دن ہیں وہ اتنے خوشگوار ہوں اتنے پرلطف ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صرف اور صرف خوشحالی کی طرف بڑے اور ہم اس جو آزادی ہے یہ جو امن ہے اس کے صحیح مطلب کو جان سکیں اور سمجھ سکیں اور دنیا کے نقشے پر اپنے اس سب سلالی پرچمک اور اپنی اس پہشان کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ منوا سکے لیکن یہ جو آزادی الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئی یقیناً یہ تشتری میں ہمیں پیش نہیں کی گئی تھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے بے شمار قربانیاں دیم لیکن کیا ہم ان قربانیوں کو سمجھتے ہیں کیا ہم نے ان قربانیوں کا یقیناً وہ ایک ہم پر احسان تھا کیا ہم نے ان کو سمجھتے ہوئے اس ملک کو اس طرح سے سنبھالا ہمارا دین آزادی کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہر ایک انڈویجول کا حق ہے کہ اسے آزادی مل جائے لیکن جب آپ کو یہ حق مل جاتا ہے پھر آپ کے کیا فرائز ہوتے ہیں کہ آپ اس اسٹیٹ کا وہ جو آپ کو حق ملا ہے پھر آپ کے جو کندوں پر ذمہ داری آ گئی ہے اس حق کو حاصل کرنے کے بعد اس آزادی کو حاصل کرنے کے بعد اسے آپ کو کیسے نبھانا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنے علمائے جو کرام ہیں ان کا کردار بھی جانیں گے آزادی کے حوالے سے بڑی محترم شخصیت انہیں آپ ہماری رمضان ٹرانس مشن میں بھی دیکھتے رہے اس کے ساتھ سلام پاکستان میں بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید ظلفکار شاہ کیلانی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفت صاحب آپ کیسے ہیں الحمدللہ یلہ احسان خیریت سے ہیں اللہ کے قرآن آپ کو آزادی کا مہینہ مبارک آپ کو بھی بہت زیادہ مبارک اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے سے بھائی ناتقہ بھائی جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں اور یقینین میری تو بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں ان سے اور میرا دل کرتا ہے کہ بات نہ ہو بس یہ پڑھتے رہے اور ہمیں سنتے رہے لیکن پروگرام بھی چلانا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کو بھی آزادی کا مہینہ ہوا ہے آپ کو بھی بہت بہت مبارک تو ہمیشہ کی طرح آج بھی چاہیں گے کہ گفتگو جو ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے انیسیسٹ کا آغاز کرنے سے پہلے جو ہے حمدل پاریتالہ بخش جاور او مولا میں ورگ مو کالے فضل کرتا بخش جاور مالی دا کمے پانی دینا او پر پر مشکاں پاوے مالک دا کمے پھل پھل لانا او لاوے آنا لاوے مالک دا کمے پھل پھل لانا او لاوے آنا لاوے میں نیوہ میرا مریش دی او چاں تے میں اچھے آنڈے سنگ لائی او صد کے جوائی نہ اچھے آؤ تے او جنہ نیوہ نال نبائی صد کے جوائی نہ اچھے آؤ تے او جنہ نیوہ نال نبائی اول حمدی سنہ الہی جو مالک ہر حردہ اس دانام چتارن والا او کسے میدان ہردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزید کلام بھی ضرور اپنے آج کے سنشس میں شامل کریں گے لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک رب کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہوتی ہے کسی بھی قوم کے لیے اور وہ ہوتی ہے آزادی کی نعمت تاریخ میں جھانکنی کی بھی ضرورت ہے لیکن آج جو وقت ہے جو سیچویشن ہے اسی میں آپ دیکھ لیں کشمیر کا حال دیکھ لیں فلسطین کا حال دیکھ لیں آپ دیکھیں وہاں کی لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کتنی عذیت میں ہیں کتنی تکلیف میں ہیں کس طرح اپنے حق کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اپنے ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے انہیں مارا جا رہا ہے اور وہ آزادی کی جو جم جو ہے اس میں وہ بس کوشش ہے یہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو آزادی حاصل ہو سکے میں مفتی صاحب سے یہ جانا چاہوں گی مفتی صاحب ایک طرف ہماری طرف وہ تصویر ہے جہاں پر لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ایک طرف ہم ہیں جنہوں نے تقریبا ستر سال مکمل ہونے جا رہے ہیں ہماری اس آزادی کو دونوں چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہمیں اس آزادی کا احساس آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے یا اتنی قدر ہمیں محسوس ہوتی ہے جس طرح ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلمو علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد کرمنا بنی آدم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان اللہ علیہ وسلم مجدوحل کریم کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج تقریباً آج سے 68 یا 69 سال پہلے ایک آزاد مملکت مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک ملک عطا فرمایا اور یقیناً اس ملک کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ یہ راجہ اصغر علی جو دلی کے مدرسے میں یعنی کالیج میں پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی آزادی کی جب تحریک چلی تو ایک غیر مسلم لڑکے نے ایک غیر مسلم نوجوان نے تنزیاں بطور تنز کے کہا کہ تم لوگ پاکستان کو آزاد کرانا چاہ رہے ہو اور ایک نئی مملکت قائم کرنا چاہ رہے ہو تو اس نے بطور تنز کے پوچھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو اس نوجوان نے راجہ علی اصغر نے جواب دیا لا الہ الا اللہ فلبدی برجستہ اس نے جواب دیا میں اس نوجوان کے بچے سے ملا ہوں اچھا اس سے ملا ہوں اور اس نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا کہ میرے والد نے جب یہ کہا تو کالیج کے دیگر بچے لڑکے پیچھے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے باوازے بلند کہا کون ہمارا راہ نما تو راجہ علی اصغر نے جواب دیا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ تو ہم نے اسلام پاکستان حاصل کیا جس مقصد کے لیے آزادی کے لیے معذرت کے ساتھ آج سے 68 سال پہلے یا 69 سال پہلے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو جس ملک کو ہم نے حاصل کیا اس بنیاد پر جو میں نے ابھی عرض کیا کیا ہمارا ملک اتنا آزاد ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست ہوتو ہی ہوئے اپنی خارجہ پالیسی خود ترتیب دے سکیں معذرت کے ساتھ کیا ہمارا ملک اتنا آزاد ہے ہم اتنے آزاد ہیں کہ ہم اپنے فیصلے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر خود کر سکیں کیا ہم اتنے آزاد ہیں یقینا یہ سب نفی میں جواب ہیں میں تفسرہ نہیں کرنا چاہ رہا میں ایک اس درد کی طرف قوم کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جو درد آج مسلمانوں کے خصوصا پاکستانی بچوں کے ایک ایک بچے کے دل میں یہ درد ہے کہ خارجہ پالیسی بنانا تو دور کی بات پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے فیصلے کرنا دور کی بات ہمارے ملک میں جو دیگر ممالک کے ڈرون حملے ہوتے ہیں کیا ہم اتنے آزاد ہیں کہ ان ڈرون حملوں کے ذریعے سے جو ہمارے ملک میں قتل و غرط گری اور خون ریزی ہو رہی ہیں کیا ہمیں اسے روک سکیں میں سمجھتا ہوں ہم ابھی بھی آزاد نہیں ہیں عالمی کورم پر آج بھی ہم اس طرح بات نہیں کر پاتے جس طرح ایک آزاد ریاست کو کرنی چاہیے شایر مجھے یہاں پر انیس سو ارتالیس غالباً یکم جنوری انیس سو ارتالیس کو قائد ملت قائد عظم محمد علی جنار رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات اشارت فرمائی تھی اسلامی اقالی پشاور میں آپ نے تغریر کرتے ہوئے یہ بات اشارت فرمائی تھی کہ ہمارا مقصد خطہ زمین حاصل کرنا نہیں تھا ہمارا مقصد زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا یا پہاڑ حاصل کرنا یا دریاؤں کی صورت میں پانی حاصل کرنا یا سمندر کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا ہمارا مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا تھا کہ جس پر ہم اللہ کے دیئے ہوئے قانون اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئی شریعت کو ایک اچھے طریقے سے اس تجربہ گاہ میں اسے آزما سکیں پھر قائد عظم محمد علی جنار صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا قانون کتاب اللہ ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی شریعت سنت رسول اللہ ہے ہم نے پاکستان کو اس لیے حاصل کیا کہ ہم یہاں پر اللہ کے قانون کو رائج کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رائج کریں ہوا کیا ہوا کیا کہ ہم اس سے بہت دور چلے گئے اس سے مزید بھی میں مفتی صاحب چاہوں گے کہ ہم بات کریں لیکن بریک لیکھ مجھے لینا ہے سو بریک سے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود درخت لگائے رات کے ٹائم یہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہیں تو لگیا تو یہ ایک میں یہاں پر یہ حدیث بھی برکت کے لیے سنانا چاہوں گا تو رات کو کفار مدینہ نے کیا کیا کہ وہ خجوروں کی گٹلیاں جو ہیں وہ نکال دی اور وہ صرف خجور دفنا دی اب وہ حضرت سلمان فارسی کا جو باغ تھا اس میں جن جن سے انہوں نے خجور کی گٹلیاں نکالی تھی جن جن خجوروں سے وہ درخت صبح تیار ہوئے اور ان پر اسی طریقے سے خجوریں لگی ان میں گٹلیاں نہیں تھی حضرت سلمان فارسی کے باغ میں آج بھی جو کجوریں اکتی ہیں وہ علی جن سے انہوں نے کجوریں گٹلیاں نکالی تھی یہ ایک بات میں یہ فضیلت کی بات تھی وہ میں نے ارز کر دی حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرایا گیا اتنا بڑا معافضہ دے کر حضرت سیدنا بلال حبسی رضی اللہ عنہ کو خود حضرت عبو بکر صدیق نے آزاد کروایا اور حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال حبسی نے جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آج آزاد کون دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا بلال دے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارز کی کہاں کھڑے ہو کے آزاد دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے آزاد دوں آپ یہ دیکھئے کہ یہ غلام ہے قریش کے بڑے بڑے سردار نیچے کھڑے ہیں اور حضرت بلال حفصی رضی اللہ عنہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ویسے کعبے کی تو جب نیچے ہوتا تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے آزان دیے کرتا تھا اب کس طرف رخ کروں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا میری طرف رخ کر کے آزان دو تو یہاں میں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام آزادی کو پروموٹ کرتا ہے اسلام غلامی کی تصور کی یکثر نفی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حب الوطن من الائیمان ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے اس حدیث کو نکل کیے جسے تاریخ دمشق جس کتاب پکا جاتا ہے اسی جلدوں پر محیط یہ کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاعت فرمایا اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان ہے بے شک میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں گا کہ علامہ اسد مدنی شاید آپ نے نام نہ سنا ہو علامہ اسد مدنی یہ ہندو تھے انہیں اللہ تعالی نے ہدایت کا نور عطا فرمایا یہ مسلمان ہو گئے تو یہ جرمنی میں رہتے تھے تو انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا تو اسلام کی کتب پڑی تو یہ کتاب ان کی نظر سے گزری ابن عساکر اس میں ایک حدیث مبارکہ ان کی نظر سے گزری تو یہ پاکستان آئے علامہ محمد اقبال صاحب سے ملے اور علامہ اقبال سے کہا کہ مجھے بتائیے میں کیا کام کروں پر کام شروع کیا بخاری شریف کا ترجمہ لکھنے لگے انگریز نے انہیں غلام سمجھ کر جرمن سمجھ کر انہیں قید کر لیا جب یہ قید ہو گئے تو ایک مسلمان جو جیل میں سپائی تھا وہ ان پر معمور تھا وہ ان کو دیکھتا رہتا تھا تو اس نے کہا تم نماز بھی اس مسلمان سپائی نے کہا اللہ حافظ صاحب آپ نماز بھی ہمارے والی پڑھتے ہیں روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں میں آپ کو فرار کروا دوں گا تو علامہ اسد مدنی نے انہیں کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا اسی طرح چار پانچ مرتبہ تقرار ہوئی تو ایک دن اس کانسٹیبل نے پوچھا کہ آپ یہاں سے فرار کیوں نہیں ہونا چاہتے کیوں نہیں آزاد ہونا چاہتے تو اس وقت علامہ اسد مدنی نے کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی میٹھی خوشبو آتی تھی میں اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اقبال نے اقبال کی روح تڑپی تو علامہ اقبال نے کہا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے وہ حدیث مبارکہ اس طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خطے کی طرف رخ فرمایا اور لمبی لمبی ساسے لیں اس طریقے سے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ اس طرف رخ کر کے آپ لمبی ساسے کیوں لے رہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے یعنی یہ سارا خطہ ایک ہی تھا پاکستان ہندوستان سری لنکا بنگلہ دیس یہ ایک خطہ تھا فرمایا مجھے یہاں سے بڑی تھنڈی اور میٹھی اور بینی خوشبو آتی ہے تو اقبال نے اپنے وطن کی نشاندہی اس طرح کی کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو اسلام آزادی اور آزادی کے جسم کو پروموٹ کرتا ہے لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں گا آپ آزادی کا جسم منائیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا آپ کے محلے میں جس طرح آپ آزاد ہیں دنیاوی فکروں سے